موسیقی پرہیدگار ہے صفحہ اول میں نماز پرنے والا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے کیا کتنی بڑی خردہ ہے کتنی بڑی خیان ہے کتنی بڑی نافرمان ہے تو اس لیے میں یاد کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس فکرنے سے اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں اس کو یہ بروسہ نہ ہو اگر بروسہ ہے تو بعد اوقات اس سے اچھے کام بھی لے جا سکتے ہیں لیکن پاؤں پسلنے کا ہر وقت خطرہ نگاہ کے پسلنے کا ہر وقت خطرہ لہذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے کہ کب محفوظ ہوتا جائے گی تو اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں دعوں پر لگاؤ اس گاؤں پر لگاؤ کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی فاروقعظم جیسا انسان جس کی تقویٰ و طہارت کے قسم دنیا کھاتی ہے وہ جب ہی کہتا ہے کہ مجھے برابر و سرابر چھوڑ جاؤں تو غنیمت ہے تو ہما شما جو اس ان قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے دل میں خیال نہیں آتا ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی اور ایک ایک نگاہ جو جس چیز پر ڈالی ہے اس کا نگاہ اس کا حساب مجھے دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ نے خلید اور بھائی دکھو یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے محنت مشقت اور اپنے نقص پر زبردستی چاہتے ہیں زبردستی بہت عصے تک میں بیان کرتا رہوں یا رضی نامو اتقو اللہ و جاہدو فی سبیلی کہ تقوی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو